شیخ اسی طرح ایک سوال ہے کیا باجمات نماز کا جو حکم ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے باجمات نماز پڑھنی باجمات نماز کی فضیلت دیکھیں تو اس کی کئی فضیلتیں ہیں مثال کے طور پر اگر باجمات نماز کے لیے بندہ مسجد کو جائے گا تو ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی کا لکھا جانا ایک غلطی کا معافہ ہونا ہے بہت بڑی فضیلت ہے بہت بڑی فضیلت ہے اور خصوصی طور پر اگر اندھیرہ ہو اندھیرے میں آپ مسجد کو جاتے ہیں کریم علیہ السلام نے قیامت کے دن نور تام کی ان کو خوشخبری سنائی ہے کہ مکمل روشنی مکمل نور اللہ تعالی ان کو قیامت کے دن عطا کرے گا اور اسی طریقے سے آپ باجمات مسجد کو جائیں گے تو جب سے آپ مسجد کے لیے گھر سے نکلے ہوئے ہیں مسجد میں پہنچ جائیں تو جب تک آپ مسجد میں ہیں تب تک فرشتوں کی دعائیں آپ کے حق میں ہوا کرتے ہیں فرشتے آپ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں اللہم اغفر اللہ اللہم ارحم اے اللہ اس کے مغفرت کر دے اے اللہ اس پہ رحم فرما اور اسی طریقے سے باجمات نماز پڑھیں گے تو تقریباً آپ کو ستائیس گناہ بڑھ کر کے سواب ملے گا ستائیس درجہ بڑھ کر کے آپ کو سواب ملے گا اور اسی طریقے سے باجمات نماز نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں خصوصی طور پر عام طور پر دوسرے زمانوں میں منافق اور مسلمان کے درمیان فرق اسی نماز کے ذریعے ہوتا تھا باجمات نماز پڑھنے والا مسلمان شمار کیا جاتا اور جماعت سے پیشے ہٹنے والے عام طور پر منافقین ہی ہوا کرتے تھے نماز سے پیشے ہٹتے تو لوگ عام طور پر اس کو منافق ہی سمجھا کرتے تھے اور اسی طریقے سے باجمات نماز کی پابندی کرنا یاد رکھیں یہ ایک سبب ہے جس سے انسان کا دین مکمل ہوتا ہے اس کے دین کی تکمیل ہوتی ہے اور ایک بہت بڑی فضلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چالیس دن ساتھ باجمات نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو دو چیزوں سے برات لکھ دیتا ہے ایک جہنم سے برات اللہ جہنم سے اسے برات لکھ دیتا ہے جہنم سے اسے بچا لیتا ہے اور دوسرا ریاکاری سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کر لیتا ہے ریاکاری سے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے یہ کچھ فضلتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ایسی بہت سی اور فضلتیں ہیں جو باجمات نماز کی ہیں باجمات نماز کی ہیں اللہ حالان